موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المغسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وزائف چینل آیا آپ کے لئے ایک ایسی دعا ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کے نیک پاک فرشتے حرکت میں آ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سن لے گا آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا آج کا عمل ایک سچے واقعے پر مشتمل ہے تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وزائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو روحانی وزائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں آسائشوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا کسی کا محتاج نہ بننے کے لیے مختلف قسم کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک اس دنیا میں رہنے کے لیے کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے ہمارے دلوں سے لوگوں کی حیبت نکال دے اور ہمیں لوگوں کا کبھی بھی محتاج نہ بنائے تو آج کا وظیفہ اسی چیز کے متعلق ہے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت ہر دعا کو قبول کر لے گا آپ کی ہر پریشانی کو سن لے گا آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو امیر و قبیر بنا دے اور وہ بھی رات و رات تو آپ اس عمل کو کر لیں یہ اتنا خاص عمل ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اس عمل کو پڑھے گا اللہ پاک اپنے نیک اور پاک فرشتوں کو فوری اس بندے کی عمل اس بندے کی حاجت کے پورا کرنے کے لیے بھیج دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہے گا کہ جا تیری حاجت پوری کر دی گئی ہے اور اس بندے کی تمام حاجتیں تمام خواہشیں قبولیت اختیار کر جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر خاص طور پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ وظیفہ آپ ضرور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم نوازیاں فرمائے گا تو میرے ایک بھائی ہیں وہ انہوں نے یہ عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص نظر رحمت عطا فرمائی وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی میں بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا کیونکہ قرض تو سمجھ لیں کہ بہت بڑی لانت ہے جب ہم قرض لے لیتے ہیں تو پھر قرض دینے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور مزید ہم قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں اور کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں قرض لینے کی عادت پڑ جاتی ہے جگہ جگہ سے قرض لے لے کر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا ہے تو ایسے میں آپ یہ عمل کیجئے اللہ پر غیب سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا آپ کا سارا قرض آپ کا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور آپ کے لیے تمام آپ کی حاجتیں قبول ہو جائیں گی یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اس عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں نے بہت سی برکتیں حاصل کی کیونکہ یہ عمل تھوڑے بہت پیسے نہیں دلواتا تھوڑا بہت رزق نہیں دلواتا بلکہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹوں کے بندل تک عطا فرما دیتا ہے اس عمل کی برکت سے اب آپ کو میری باتوں پر یقین کچھ کو آ رہا ہوگا اور کچھ کو نہیں تو وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ سے بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے لیے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن ہم پھر بھی امید نہیں چھوڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نئی امید کا دروازہ کھول دیتا ہے اور ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سی چیز بہترین رکھی ہے اور ہمیں بہتر سے بہترین عطا فرما دیتا ہے تو ویسے ہی آپ لوگوں نے بہتر سے بہترین عطا کروانا ہے بہتر سے بہترین حاصل کرنا ہے تو آپ اس عمل کو کریں یہ دعا اتنی خاص ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں اور فوری طور پر تھر تھرہ جاتے ہیں کہ اللہ کے اس بندے نے یہ وظیفہ کیا ہے یہ دعا مانگی ہے تو اس کی فوری طور پر مدد کر دی جائے تو آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے آپ نے اس عمل کو کسی بھی خاص وقت میں کر لینا ہے یہ عمل بہت ہی خاص ترین ہے بہت ہی زیادہ اس وظیفے کی آپ سب کو حاجت ہو سکتی ہے اب آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے اور سے سن لیجئے سب سے پہلے تو آپ نے تین بار درودے پاک پڑھنا ہے اور تین بار درودے پاک یا گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا جو زیل میں لکھی گئی ہے آپ نے یہ دعا اس طرح سے پڑھنی ہے یا ودودو زل عرش المجید یا فعال لما یورید اسعلوک بیزتک اللہتی لا ترامو و ملک اللہزی لا یدامو بنورک اللہزی ملاع ارکان عرشی کا ان تکفین شرہازا لسی یا مغیثو اغسنی یا مغیثو اغسنی اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف اکیس بار پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے رات کے کسی بھی حصے میں کر لینا ہے کوشش کریں کہ جیسے ہی سورج تلو ہو جائے تو سورج تلو ہو جائے تب بھی عمل کر سکتے ہیں یا سورج غروب ہو جائے مکمل طور پر تب بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ جب سورج مکمل غروب ہو جائے تب اس عمل کو کیجئے یا رات سونے سے پہلے یا نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کر لیں آپ نے صرف اکیس بار اس دعا کو پڑھنا ہے اول آخر تین یا گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے پھر سجدے میں جا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جتنا آپ کو چاہیے اتنی آپ دعا مانگیں اللہ پاک آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا اللہ کی ذات بہت مہربان ہے وہ جب اپنے بندے کو عطا فرمانے پہ آتا ہے تو بے شمار عطا فرما دیتا ہے بندہ تو اس قابل بھی نہیں ہوتا جتنا رب تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین معزز ناظرین آپ اس عمل کو ضرور کریں اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے ضرور عطا فرمائے گا تو یہ تھا ہماراج کامل ہماراج کا روحانی وظائفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر حاضر ہوا ہے میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جنہوں نے مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ بھی فوری طور پر کمنٹ سیشن میں آکے اپنا نام دعا میں شامل کرائیں تو میری جن بہن بھائیوں نے دعا میں نام شامل کروایا ان میں فردوس پروین ہیں افراف فاطمہ ہیں حارون احمد ہیں رضیہ میسز علی ہیں سائمہ زفر ہیں نوید قادر ہیں زہیر احمد ہیں اور اس کے علاوہ انیشہ مولا ہیں سمرہ فوان ہیں شیر خان ہیں اور چارشا خان ہیں محمد زید ہیں اس کے علاوہ فیاض سنگھوئی ہیں شائق ہیں اور زینب علی عمران ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاوں حاجتوں مرادوں کو پورا کریں آپ سب کو اپنی جناب سے بے شما رزق عطا فرمائے اسی طرح سے ویڈیو دیکھتے رہیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ